بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اس وقت آپ کے ساتھ حمزہ بھٹی اور تمام دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آم دیتی جاتا ہوں آج کا جو ہمارا مین ٹوپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک ہے جس کے اوپر آج ہم جو ہے ڈسکیشن کرنے والے ہیں ڈسکیشن یہ ہے کہ کچھ دوست ہیں وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ حمزہ جو سپیشل پروٹیکشن یونٹ یعنی کہ یہ ایک برانچ ہے سکیوٹی کی جو کہ دوسرے ملک سے جو آتے ہیں دوسرے کنٹریز سے جو آتے ہیں دوسرے ملک کے رہنے والے سپیشل پرسن ان کو دی جاتی ہے سپیشل پروٹیکشن یونٹ جو ان کو کور کرتا ہے سکیوٹی کے حوالے سے یہ ہوتی ہے وہ فورس ٹھیک ہے اس کی بھی رسیٹس اناؤنس ہوئی ہیں کونسٹیبل کی تو دوست یہ پوچھ رہے تھے کہ پنجاب پولیس میں اور ایس پی یو میں کیا ڈیفرنس ہے میرے بھائی پنجاب پولیس جو ہے وہ تھانے کے ماتحد کام کرتی ہے ٹھیک ہے جبکہ جو ایس پی یو ہے وہ سپیشل پرسن کے ماتحد کام کرتی ہے تو سو سمپل سی بات تو فیزیکل اور میڈیکل کی پھر بات آگئی کہ اس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے میرے بھائی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ان کے ڈیفرنس کے بارے میں بتاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب ہائی ویس میں جو کونسٹیبل کی سیٹ ہے اس کے کبھی ڈیفرنس میں میں مرج کر دوں گا تاکہ آپ کو مکمل جو ہے اس کی تفسیرات سمجھا سکے سب سے پہلے اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمیں سبسکرائب کریں بیل کے اگر پر ڈبل کلک کریں ٹھیک ہے اور تاکہ میرے آنے والی نائی ویڈیوز کو آپ بہ آسانی اس کا نوٹیفکیشن مل سکے اور آپ اسے دیکھ سکیں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے چلتے ہیں ہمارے اصل ٹاپک کی جانب تو ہمارا جو آج کا جو اصل ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو پنجاب پولیس میں پنجاب ہائی ویس پولیس میں کونسٹیبل کی سیٹ ایس پی یو میں کونسٹیبل کی سیٹ میں ڈیفرنٹ کیا ہے تو میرے بائی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو ایس پی یو انٹ ہے وہ سپیشل پرسن کے لئے کام کرتا ہے جو پنجاب پولیس ہے وہ پنجاب تھانے کے ماتحد کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ پنجاب ہائی ویس یا وہ ٹریفک پولیس کے اندر کام کرتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے گورنمنٹ کے کام آیاتے میں آتی ہیں تو آپ تمام دوستوں نے تمام سیٹ پہ جو ہے اپلائی کرنا ہے کسی نے یہ نہیں سوچنا کہ میں پنجاب پولیس میں یا اس میں ہاں وہ بندہ سوچ سکتا ہے جو سپوس کر لیتے ہیں وہ پولیس میں جانا چاہتا ہے ہائی وی میں جانا چاہتا ہے اس میں نہیں جانا چاہتا ہے اس پی یو میں تو وہ جو ہے اس میں تضاد پیدا ہوتا ہے وہ اس کی اپنی دل کی پرسنل مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو آپ سب کا کوسٹن یہ تھا جو جو دوست مجھ سے کوسٹن کر رہے تھے کہ حمزہ بھائی یہ بتائیں اس میں ڈیفرنٹ کیا ہے کیا ہمیں کوئی زیادہ یعنی کہ دیکھیں میں آپ سیریسی سیمپل سے اپنے بات کو قدم کروں گا کہ یہاں دیکھو پنجاب پولیس کے وہ چوبیس گھنٹے ہون ڈیوٹی رہتی ہوا جو ٹرائفک پولیس ہے موٹروے پولیس پہ آئی گئے پنجاب آئی وی میں اس پہ تو آٹھ نو دس گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے جو اس پی سپیشل پروٹیکشن ہوتے ہیں اس کا مجھے صحیح طریقے سے تو نہیں پتا لیکن میں اس کا انداز کے مطابق کہہ سکتا ہوں جتنا پروٹیکول دیا جاتا ہے اس تنی گائیڈ لینز پہ اترنا پڑتا ہے یہ تو ایک حقیقت ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے ان کی پوزیشنز الیدہ ہیں جیسے پجاب پولیس میں اور ان کی جو کام کی ورک کی کارکردگی ہے وہ بھی الیدہ الیدہ ہے ان کے کام کے میرمنٹ پہ وہ طابق ہے ٹھیک ہے اور جو دوست یہ چاہ رہے تھے کہ ہم تینوں پہ اپلائے کریں اور ہم اس میں سیلیکٹ ہو تو یہ تو ویلنگوڈ اچھی بات ہے آپ تینوں پہ اپلائے کر سکتے ہیں ٹ پورا ہوتر ہیں اس کے بعد آپ کی جو فیزیکل میڈیکل ہے کلیرنس ہے وہ بھی ہونی چاہیے ریٹن پاس ہوئی انٹرویڈن سیلیکشن ہوتی ہے آپ کی تو یہ چیزیں جو ہیں میٹر کرتی ہیں تو اس میں کوئی اتنا خاص ان میں ڈیفرنس نہیں ہے چاہے وہ کونسٹیبل ہائی وے کا ہو چاہے اس پیو کا ہو یا پنجاب پولیس کا کونسٹیبل تو کونسٹیبل ہی ہوتا ہے وہ کانت اس کے ماتحاد کر رہا ہوتا ہے گورنمنٹ کے کام کر رہا ہوتا ہے ماتحاد تو آپ کونسٹیبل جس بھی پوز سپیشل پرکشن کی کارکردگی کو جانچ پرتال کی جاتی ہے یہ ان کا ورک ہوتا ہے جو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ مہکمی کا ڈیفرنڈ کام ہوتا ہے اس کو وہ ہیڈل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ دوستی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کونسٹیبل کی تیاری کیسے کریں میرے بھائی بات سنو آپ تمام دوستوں کو ابھی بھی مارکیٹ میں بکس اویلی بل ہیں آپ وہاں سے پرچیز کر سکتے ہو جو کہ آپ نے لیمیٹیڈ بکس یعنی کہ اگر آپ کے پاس کون انشاءاللہ آپ کا ریٹن پاس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ دوست یہ بھی کہہ رہے تھے کہ حمزہ بھائی اگر ہم جو پی پی ایسی کی بک ہے یا ورک کے حوالے سے مختلف کٹیگریز مختلف ریٹرز کی بکس ہیں ہم وہ لے سکتے ہیں بھائی جن بات سنو آپ کیوں دو کشتیوں پر سوا آپ جس پوسٹ کے لیے اپلائے آپ نے کہ آپ اس کی بیسیکلی تیاری کریں آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم دوسری سائٹ پر جائیں تو میں آپ کو کہنے گا میرا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ نے جس پوس پر اپلائے کہ آپ صرف اسی کی تیاری کریں نہ کہ آپ دوسری تیاری کریں کیونکہ آپ کو جو سلیپس جو کونسٹیبل کی بک سے ملے گا وہی آپ کا آگے پیٹرن ہوگا پیپر میں نہ کہ جو ون پیپر جو کی بک آپ ریڈ کریں گے جو مختلف ریٹرز کی گیون ہے تو فل فوکس ہے وہ کونسٹیبل کی بک پر رکھیں آپ اور اس کے علاوہ موسٹ اپورنٹ بات آپ اپنی تیاری کو جو ہے نا وہ اسی حوالے سے لے کے چلنا ہے جو کہ کونسٹیبل کے مانڈل پیپر میں جو پیٹرن گ کس طرح تیاری کا یعنی اس کی کیٹیگریز کا جب آپ موڈل پیپر کو پڑھیں گے تو آپ کو ساری ڈیٹیل کی سمجھ آ جائے گی اس کے علاوہ یہ تو تھا آپ کے بک کے حوالے سے آپ اس میں میں کمپنیوں کی نام تو نہیں لینا جاؤں گا تو آپ جو ہے کونسٹیبل کی جو آپ کو ٹھیک لگے جو آپ کو ریکمنٹ کی گئی ہو کسی ٹیچرز کی جانب سے یا جو آپ کو پسند ہو آپ وہ بک جو ہے پرچیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ بھی ایویلیبل ہے ڈیٹا کونسٹیبل کا آوانس ای موڈل پیپرز بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور میں تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بان